اس طرح سے آپ نے پلان کیا ہے کہ کہاں کہاں روکا جائے گا کس طرح سے اس ریلی کو کوشش کی جائے گی کہ کم سے کم لوگ پہنچیں حالانکہ آپ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ہم روکیں گے نہیں مگر اس کے باوجود روکا جا رہا ہے تو پنجاب حکومت کا پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کرونا کنٹرول انفیکشنس ڈیزیز کنٹرول ایکٹ جو ہے وہ لگو ہوا ہے اور پھر عدلیہ کے بڑے کلیر اور ویری ویل ڈیفائنڈ ڈیسیئنز اور حکومت کو ادایات ہیں کہ بھی کسی بھی صورت اسو پیس پہ عمل درامت کو یقینی بنائیں اب ایک طرف جو ہے وہ کرونا سے انسانی جانوں کی خلافتوں کا آئے دن جو ہے وہ سلسلہ بڑھ رہا ہے دوسری طرف اپوزیشن بزید ہے کہ انہوں نے ہر حال میں یہ جلسہ کرنا ہے اب حکومت کو دونوں محاظو پہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے ایک ان کا رائٹ آف، فریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ ہے اس کو ہم کسی صورت روکنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ اس سے ہم انکار کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف جو معصوم انسانی جانے ہیں ان کو حفظ دینا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب نے جو ایک لائے عمل اور روڈمیپ دیکھ کیا اس کے مطابق ہم کسی قسم کی رکاوٹ اس جلسے کے حوالے سے حکومتی سطح پر نہیں ڈائیں گے آ جہاں پہ عوام کے لئے مشکلات آئیں گی پرابلمز آئیں گی وہ انسیسری، انڈیو جو انٹرپشنز آئیں گی یا جہاں پہ گتھم گتھا ہونے کی جو اپوزیشن کی سٹریٹیجی آئے گی کساتم کا محول آئے گا یا جو ڈنڈا بردار فورسز جو بنائی گئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جاتی عمرہ میں ٹرک ڈنڈوں کے تقسیم کیے گئے تو یہ ڈنڈے جو ہیں وہ پھولوں کے ہار پرو کے ان کے اوپر لٹکانے کے لئے نہیں ہیں انہوں نے بانڈے یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے جو اس پورے پروسس کے اندر پولیس اور مطلقہ دارے ہیں ان کا علاج کرنے کے لئے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو جب کوئی قانون پہ ہاتھ اٹھاتا ہے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے لیکن لکساہبہ کانون میں لسٹے تو بنائی گئی ہیں جیسے ٹی جے بچ کو بھی اٹھایا گیا اس کا خبر آپ کو پتہ لگی ہوگی ٹی جے بٹ والی اس کو بھی اٹھایا گیا وہ ساؤنڈ کا سروس پروائیڈ کر رہا تھا اس جلسے کو یہ غلط پرسیپشن ہے دیکھیں ڈی جے نے اس سے پہلے بھی اتنے جلسے کیے اس کو اس وقت کیوں نہیں اٹھایا گیا تو یہ ہماری ترجیح ہی نہیں ہے ڈی جے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں غلط پیانی سے کام لے رہے ہیں بیسیکلی جو ان کے اوپر ان نے جائز اسلے کی اور نے جائز اسلے کی بنیاد پہ ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہاں اس کے بعد پولیس نے کہی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے نائنصافی کی ہے تو ڈی جے بٹ بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا ازالہ کرے اور اس کی تحقیقات کر کے ہم یہ دیکھیں کہ جو ڈی جے بٹ سب کہہ رہے ہیں حقائق کیا ہیں اور اس کے ساتھ جڑا سیاسی بیانیاں کتنا ہیں کیونکہ ڈی جے بٹ سب اور تھانوں میں کوئی لسٹیں نہیں بنائی گئیں ڈاکٹ سبہ ایسے ہی ہے جی تھانوں میں کسی قسم کی لسٹیں نہیں بنائی گئیں کہ کس کس کو اٹھانا ہے پی ایم 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 کے کس کس ورکر کو اٹھانے دیکھیں تھانوں میں لسٹیں شرپسندوں کی بنتی ہیں دہشت کردوں کی بنتی ہیں مفروروں کی بنتی ہیں بستہ بے کے جو ملزم ان کی بنتی ہیں تو اگر پی ایم ایم کے اندر کوئی ایسا قبضہ گروپ کوئی شرپسند دہشت کرد اور ایسا کوئی انحصر ان کی صفوں میں نہیں ہیں انہیں ان لسٹوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے اور اگر ان کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہوئے تو پھر قانون کو اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے